وہ این ارو کر کے باہر گئے ہیں تو یہ این ارو تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے چلیں نواز شریف کو تو فائدہ ہو گیا بہت جنہوں نے این ارو دیا ان کو ان کو کیا فائدہ ہوا این ارو دینے والوں نے بڑا فائدہ اٹھایا اچھا بڑا فائدہ اٹھایا اسی ووٹ لیے ترمیم کے حق میں قومی اسیمبلی میں اور اٹھارہ ووٹ لیے سینٹ میں آپ دیکھیں یہ کتنے ہیں یہ تقریباً سو بنتے ہیں اور میاں صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے عمران خان آپ کو یاد ہوگا وہ عمران خان دو باتیں کرتے تھے پہلے تو کہتے تھے جانے ہی نہیں دینا ابھی بھی کہتے ہیں جانے نہیں دوں گا چھوڑوں گا نہیں پر تب کہتے تھے جانے نہیں دوں گا پھر کہنے لگے کہ پیسے دے دیں تو چلے جائیں پیسے دے دیں تو چلے جائیں وہ سنے دو یا تین عرب ڈالر مانگ رہے تھے ملک یہ میاں نواز شریف سے کیونکہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے علاوہ بھی سنا گیا ان کی بہت جائدات ہے اور یہاں بھی جتنی ان کی جائدات ہے کہ آرائیوینڈ میں اور دوسرے مقامات پہ اور جتنی زمین خریدی بھی ہے پر وہ سنا ہے کہ دو یا تین عرب ڈالر ان سے مانگنا چاہتے تھے اچھا لیکن سودہ ٹوٹا ہے کہ جی آپ ہمیں سو ایم این اے دے دیں اوکے سو ایک لحاظ سے انہوں نے سو ایم این اے اٹھارا سینیٹر بیچ دیئے ہیں ٹھیک پر سینیٹر ہم تو وہ بیچ دیا میاں صاحب نے میاں صاحب کو بھی فائدہ ہو گیا ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم بھی پاس ہو گئی ہے دونوں پارٹیاں راضی ہو گئیں اس پاک پر اور ایم اے ایم اے بیچ دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اب پرائم نیسٹر ابھی رو رہا ہے ٹھیک ہے تو پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ کیسے ان چیزوں سے نکلیں گے کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایک طریقے سے تو ان کا جو پرائم نیسٹر بننے سے پہلے کا بیانیاں تھا اور پرائم نیسٹر بننے کے بعد بھی جو آپ نے خود گنوائے بھی ان کے بیانات ان کو تو دھچکا لگا وہ نیریٹیف تو پھر ان کا ختم ہوتا یا اس کی نفی ہوتی ہمیں دکھائی دی ہاں ہاں ان کی تو نفی ہوتی دکھائی دی وہ تو اس لیے پریشان ہے اب وہ پریشان ہے اس لیے ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کو یہ کہا جاتا ہے آپ کا اپنی گورنمنٹ کا بورڈ تھا پنجاب کے ڈاکٹر کا بورڈ تھا بلکل وجہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ مناسب بھی تھا ٹھیک بھی تھا بڑے مطبر ڈاکٹر بھی تھے پر اس بورڈ نے تو ریپورٹ دینی تھی جو مطلب اپنا اندازہ لگانا تھا جو ریپورٹ آ رہی تھی لیبارٹری سے دو تین لیبارٹری سے انہوں نے ریپورٹ لی ہے دو تین لیبارٹری نے میاں صاحب کو بلکل قریب مرگ دکھایا ہے پلیٹلیٹس اگر دو ہزار پیوں تو خون کو پوروں پوروں میں سے میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو کسی نے ریپورٹ تو دی ہے کسی لیبارٹری نے اس کی تفتیش کرنی چاہیے میاں صاحب کو ان لیبارٹریوں کی تفتیش کرنی چاہیے جہاں سے ایسی ریپورٹیں آئیں کہ میاں صاحب نے کس طرح ان کو راغب کیا ان کو مائل کیا کہ وہ ایسی ریپورٹ سے تو لیکن اب تو چڑیا چک گئی کھیت اب کیا روئے وہ بات اب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اگر اعتضاء صاحب کہیں نہ کہیں جو کہتے ہیں نا کہ وزیراعظم صاحب کو بھی سسٹم میں بیٹھے ہی ایسے لوگ اگر وزیراعظم کے عہدے تک کو نہیں بخشیں گے اور ان سے بھی غلط بیانیاں کر دیں گے تو پھر اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ایسے لوگوں کے خلاف کاروائیاں نہیں ہوئیں کہ وزیراعظم جیسا عمران خان جیسا روتلس آدمی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جی مجھے نواز شریف پر رحم آ گیا تھا تو پھر تو یہ کل کو کسی اور چیز پر پرسوں کسی اور چیز پر یہ وزیراعظم کو کہانیاں ڈالتے رہیں گے وزیراعظم کے ساتھ تو عمران خان کے ساتھ تو بہت کھلوار ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اور ان کی اپنی کابینہ میں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں ہم ان کی اپنی کابینہ میں ایک ہر ایشو پہ دو آ رہا ہیں صحیح اگر دو آ رہا ہیں تو دونوں کی دونوں آ رہا ان کا اظہار ہو رہا ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کو ان آ رہا کو ظاہر کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری کابینہ تھی بی بی شہید جب وزیراعظم بنی تو پینتی سال عمر تھی ان کی اور ہم بھی ینگ تھے اور نائنٹین ایٹی ایٹ میں پر ہم میں اتنی اتنا اتفا بیچ میں اختلافات بھی تھے میں یہ کہوں میرے ایک دو وزیروں کے ساتھ اختلافات تھے اور سب وزیروں میں کو اپنی اپنی اپنین ہوتی ettie کئی کئی بار درہ ایک دوسرے کے ساتھ گرمہ سردی بھی ہو جاتی تھی بیس میں بی 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 بیٹھی ہوئی ہے کابینہ پر پریزائیڈ کر رہی ہے میں اپنا ویو دے رہا ہوں دوسرا اپنا ویو دے رہا ہے آپس میں ہمارا یہ غلط ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں یار خدا کے واسطے یہ بی بی کو اس طرح نہ مسلیڈ کرو وہ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو پر کابینہ کے باہر ایک لفظ نہیں نکلتا تھا کابینہ کے باہر ایک لفظ نہیں نکلتا تھا کوئی بتا سکتا ہے کتنے وزراء بی بی کی شہید کی کابینہ میں ایک دوسرے کے ایسے اختلاف رکھتے تھے کوئی نہیں بتا سکے گا آپ کو آج تک اچھا ایک یہ نہیں ہوتا تھا دوسرا یہ ہوتا تھا کہ صبح آٹھ وجہ آپ کو بتاؤں صبح آٹھ وجہ بی بی کا فون آ جاتا تھا پرائیم نیسٹر کا ابھی اب تیار ہو رہا ہوتے تھے یا صبح آٹھ جو دیا ہے آپ کا یہ جنگ میں اخوار میں لگا ہوا ہے یہ نوائے وقت میں لگا ہوا ہے یہ نیشن میں نیوز میں آپ پلیز کیا آپ کیا آپ کو بیان ہے آپ کا بیک پیج پہ آپ کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں صحیح کہ تمام بیس لوگ بیٹھے ہوئے یا پچانس لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی رائے ان کی ہو لیکن وہ باہر نہ نکلے اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ وزراء کے بیان اختلافی بیان ایسے باہر نکلتے ہیں کہ وہ پرائیم نیسٹر کے لیے ایک امبارسمنٹ کاؤس کر رہے ہیں اور دوسرا آپ نے جو بڑی اہم بات کی جو بی بی کی مثال دے کے کہ وہ پھر پوچھ لیتی تھی وہ کہیں یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وزیرعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے بینات اب میں نورملی اپنا رانہ صاحب کو سیریسلی نہیں لیتا پر انہوں نے چونکہ میری بات کر دی ہے تو میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں مجھے نہیں یاد رانہ صاحب اس وقت ساتھ تھے ہمارے کے نہیں تھے کیونکہ ہم تو میاں نواز شریف اور حمزہ تھے اور خاجہ ساد رفیق تھے ہم چاروں میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رکھ کے اور پرائیم نیسٹر کا خطاب سنیں گے ہمیں اطلاق اس نے دی کہ پرائیم نیسٹر تین چار بجے صبح پانچ بجے صبح کسی وقت تقریر کریں گے اور ہمیں یہ تجویز دی گئی کہ اگر آپ ات کو سن لیں تو آپ کی کنسرنز جو ہیں آپ کی جو آپ چاہتے ہیں وہ شاید آپ کو مل جائے ہیں پرائیم نیسٹر کہے ہیں وہ کس نے کہا وہ جنرل کیانی نے کہا کس سے کہا میاں صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس گاڑی میں اور اس نے کس کو فون کیا مجھے فون کیا کیوں مجھے فون کیا کیونکہ وہ لائیر کی مومنٹ کوئی کی لیڈر میں تھا اس وقت اس گاڑی میں اور میاں صاحب نے میاں صاحب تو میں آپ کو بتاؤں لہور سے تو نکل آئے مارڈ ٹاؤن سے تو نکل آئے تھے رانہ صاحب کو یہ شاید علم نہیں کہ ایک ان کے ایم این اے ہیں ملک ریاض میں ایم این اے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ ملک ریاض وہ والے نہ سمجھے جائیں جو معروف آہ بیلڈر ہیں ملک ریاض ان کے شادرے سے ایم این اے ہے ملک ریاض کے گھر میں آپ کھانا کھانے کے لیے روک گئے اور آگے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھے آپ آگے نکلنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ یہ بات پھیلائی گئی کہ کاموکی کے قریب ہمارے کافلے پہ حملہ ہونا ہے ہم کاموکی سے آگے نکل گیا ہے ہم وکلا اور ہمارے ساتھ چالیس پچاس ہزار بندے بھی تھے لوگ تھے جو کنٹینرز کو اٹھاتے جاتے تھے اور میاں صاحب کو میں فون پہ فون کر رہا ہوں کہ میاں صاحب نکل آئے آ جائیں ہم آگے نکل گئے ہیں پھر میاں صاحب کو جب پتہ لگا کہ ہم کاموکی سے آگے گزر گئے ہیں اور کاموکی پہ کوشش ہمیں محسوس ہوا جس طرح پولیس فارمیشن میں کھری تھی موسیقی